اسلام علیکم پرائیم نیوز میں خوش آمدید میں ہوں نتاشا ایرپان نظر ڈالتے ہیں پرائیم ہیڈ لائنز پر سیالکورت تھانا پیگو والے کے علاقہ رندیر مور کے قریب اہلے علاقہ کا عدالتی سٹے کے باوجود دریائے چناپ کے کنارے سے ریت نکالنے کے خلاف روڈ بند کر کے احتجاج گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئی پولیس کی نفری موقع پر مجید سیالکورت چیمر آف کامرنس اینڈ انڈسٹری کے سلانہ انتخابات دوہزار اکیس پائیس میں اتحال فانڈرز گروپ کے امیدواروں نے میدان مار لیا اتحال فانڈرز گروپ کے امیدوار احمد امتیاز خان نے سب سے زیادہ آٹھ سو سولہ موٹ حاصل کی منڈی بخالدین کی تحصیل پھالے کے حاتہ کچہری میں قتل کے مقدمے کی پیشی پر آئے مسلح افراد کی فائلنگ سے چار افراد شدید رخمی ہو گئے پولیس نے پانچ ملزمان کو اسلح سمیت گرفتار کر لیا ڈی پیو ساجد حسین خوکر موقع پر پہنچ گئے واقعہ درینہ دشمنی کا شاخصانہ لگ رہا ہے امران خان وزیر اعظم بنے تو خزانے میں سات دن کا خرچ باقی تھا اور سو بلین ڈالر کے مقروض تھے ہمارے ملک کی محیشت بہتر ہو رہی تھی مگر کرونا نے سسٹم کو متاثر کر دیا سپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق گنی کی گجرات میں میڈیا سے گفت ہو گیا لاہور کا اکدیمی ریلوے سٹیشن آوارہ کتوں کی اماج گاہ بن گیا ریلوے ٹریک پر آوارہ کتے گھومتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مسافر خوف میں مبتلا ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک پر گندگی کے ڈیر سے تو آفن پھیل رہا ہے منڈی بحاول دین میں ڈیپٹی کمیشنر تاریخ علی بسترہ نے نیڈیا سکول میں انصداد پولیو مہم کے افتتہ کر دیا اور بچوں کو پولیو کے کترے پلائے زیلہ میں دو لاکھ پچیس ہزار چار سو اٹھائیس بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد